بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کے ایچ کمیوٹرز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ لیپ ٹاپ کے متعلق ہی ہے لیکن جو آج میں آپ کے سامنے سولوشن یا ٹرک سمجھ لیں یا ٹیپ سمجھ لیں لے کر آیا ہوں یہ انتہائی اہم ہے اور اکثر لیپ ٹاپس جب آپ اوپن کرتے ہیں بیک کور کو آپ ریموو کرتے ہیں تو ایچ پی کے کچھ موڈلز میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ پی کے کچھ موڈلز میں ربڑ کیبز ہوتے ہیں جو کہ سکروز کے اوپر لگے ہوتے ہیں اور ان کو آپ جب ریموو کرتے ہیں تو اس کے نیچے سکروز ہیں ان سکروز کو آپ کھول لیتے ہیں اچھا پرابلم کیا ہوتی ہے دوستو اکثر جب آپ ان ربڑ کیبز کو کھولتے ہیں اتارتے ہیں تو اکثر یہ اپنی جگہ پر آپ نہیں لگا پاتے یعنی جو آپ کیبز سائیڈ سے ریموو کریں گے کورنر سے ریموو کریں گے تو اکثر وہ درمیان میں لگ جاتے ہیں یا آپ کو ٹھیک جگہ پر لگانے کا آئیڈیا نہیں ہوتا اور اکثر اتارنے کے بعد جو ہے یہ مکس اپ ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ ریپلیس ہو جاتی ہے اور بہت برے لگتے ہیں اور فٹ بھی نہیں ہوتے تو آج جو میں آپ کے سامنے چھوٹی سی یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں اور ٹیپس اور ٹرکس کے حوالے سے یہ ہے تو اس میں میں آپ کو یہ ٹرک بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے جو ہے یہ ریموو کرنے ہیں اور ان کو اپنی جگہ پر واپس آپ نے کیسے لگانا ہے وہ انتہائی آسان طریقے سے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا آپ سے ایک گزارش ہے اگر سولیشن اچھے لگیں ٹیپس اچھی لگیں تو چیلل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں اچھا دوستو جب آپ آپ اس کا جو بیک کور ہے اس کو اوپن کریں آپ کسی مقصد کے لیے اوپن کر سکتے ہیں ایس ایس ڈی ایچ ڈی ڈی وغیرہ یا ریم وغیرہ کو آپ گریڈ کرنے کے لیے ایرپیرنگ وغیرہ کے لیے آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو اکثر یہ ریبر کیپس جو ہوتی ہیں یہ ان کی جگہ چینج ہو جاتی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ کون سی جو کیپ ہے ہم نے کہاں سے اتاری تھی لگی ہیں ریبر کیپس ان کو جب آپ ریموو کریں گے تو آپ نے ایک ڈائیگرام بنانی ہے جو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں ڈائیگرام کیسے بنانی ہے کہ جس پوزیشن میں یہ ریبر کیپس لگی ہیں آپ نے ایک ڈائیگرام بنانی ہے اور آپ نے ان کو اسی ترتیب کے ساتھ رکھ دینا ہے جیسے آپ نے ان کو اتارنا ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اتہائی آسان طریقے سے آپ اس کو خود کر سکتے ہیں کسی بھی پین سے لیڈل سے آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہ ایک ریموو کی یہاں پر میں آپ کو رکھ کے دکھاتا ہوں اور اس طرح میں نے یہ اوپر والی ایک ریبر کیپ کو ریموو کیا یہاں پر میں نے اس کو رکھ دیا اسی طرح میں نے اگلے کورنر والی کو اتارا اور یہاں پر اس کو میں نے ایسے رکھ دیا اب یہ بالکل لیپ ٹاپ کی ہی پوزیشن بن جاتی ہے ٹاپ والی کورنر والی اور درمیان والی اور نیچے کورنر والی اسی طرح جب میں یہاں پر سے اتاروں گا کیپ کو تو اس کو میں یہاں پر رکھ دوں گا اور اسی طرح لیفٹ کورنر والی کو یہاں پر ٹھیک ہے دوستو اور اسی طرح جو جو لین کارڈ کے اوپر ہے اس کو میں یہاں پر رکھ دوں گا اسی طرح ٹاپ کورنر میں لیفٹ سائیڈ پہ اس کو میں یہاں پر رکھ دوں گا اب درمیان والی جو کیپ ہے اس کو میں یہاں پر رکھ دوں گا دوستو اور اسی طرح اس کے علاوہ جو آگے والی ہے اس کو میں یہاں پر رکھ دوں گا اور اب ٹاپ پہ جو ہیں اس کو میں یہاں پر اور اسی طرح یہاں پر رکھ دوں گا یہ دوستو جتنی بھی کیپس آپ نے اتارنی ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے ان کو رکھنا ہے اور جب آپ دوبارہ سے سکروز کو آپ اوپن کریں گے تو اسی ترتیب سے آپ ان کو واپس لگا دیں گے اب دوبارہ میں آپ کو یہ واپس لگا کے دکھاتا ہوں دوستو اب یہ میں نے اس کورنر سے اتاری تھی یہاں پر لگ گئی اسی طرح یہاں پر لگ گئی اور اس طرح اس کورنر سے اور یہ والی یہاں پر اور اسی طرح یہ یہاں پر اور یہ یہاں پر اور یہ ٹاپ لیفٹ کورنر پہ اور اوپر وڑی سائیڈ پہ اور یہاں پر یہ اور اس طرح یہ اور یہاں پر ایسے ہم تمام کیپس کو لگا دیں گے اور یہ اپنی اپنی جگہ پر لگ جائیں گی اور فٹنگ بھی اچھے طریقے سے ہو جائے گی اور پرابلم نہیں ہوگی اور بھوری بھی نہیں لگے گی اس طرح آپ تمام کی تمام کیپس کو دوبارہ واپس لگا سکتے ہیں اور یہ اپنی جگہ پر بلکل فٹ ہو جائیں گی امید ہے دوستو آج کی یہ ڈیفرنٹ ویڈیو اور ڈیفرنٹ ٹپ آپ کو پسند دے ہوگی لیکس کسی اور ویڈیو میں اور کسی سولیشن میں آپ سے ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ